ہمارے پر ٹائم نہیں ہے ہر ایک کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے بڑٹی صاحب یہ دیکھ کہ مجھے بولنے نہیں دے رہے بڑٹی صاحب یہ مجھے بولنے نہیں دے رہے ان کو آپ نے کوئی بات سمجھنے دینی ہے نہ کسی اور کو سمجھنے دینی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے تو سیکر صاحب آپ نے جواب کمپلیٹ کر لی ہے اپنا میں نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دے دیا ہے تو پھر دوبارہ وہی سوال نہ کریں وہی نہیں کر رہا اور یہ باد اخلاقی ہوگی اب باد اخلاقی ہوگی اب آپ وعدہ کر کے آپ نے جو غلط بیانی کی یہ بہت بڑی باد اخلاقی ہوگی یہ سوچ لیں یہ جھوٹ ہوگا یہ باد اخلاقی ہوگی چلیں کریں بات باد اخلاقی نہ کیجئے گا بٹی صاحب اب آپ کے عداب کدھر چلے گئے بٹی صاحب بٹی صاحب ہے دیکھیں سکر صاحب مجھے مسلسل پیچھلے تین منٹ سے بولنے نہیں دے رہے حالکہ انہوں نے اپنی مرضی سے بات کر کے جب میں بہتے لگا ہوں تو وہ مسلسل آپ بھی سن لیجئے ایک بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہوگی ہے جو نہیں ہوئی نہیں وہ ان کے خیال بٹی صاحب کی ان کے اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے بٹی صاحب یہیں عداب عرض کرتا ہوں میری عرض سن لیں بٹی صاحب کی اس کا مطلب ہے کہ فائنل آتھارٹی ٹو سیکر صاحب ہیں کہ وہ جو ڈیسین کریں گے ہم اس کے بابان دوں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک نیا بیوٹیوں کو ہے کہ مجھے بتائیں نہ کہ میں پھر کسی دوست سے پوچھ لیتا ہوں آپ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ان کو بٹی صاحب یہیں آپ کا پرابلم ہے بٹی صاحب جب وہ بولتے رہے یا آپ نے ان کو نہیں کہا ریپیٹ وہ بھی کرتے رہے ہیں اب جب میں بولنے لگا ہوں تو پچھلے دنہوں تین میٹے انہوں نے زائے کی اتنی دیر میں میں نے ایک میٹے پہ بات مکمل کر لی رہی تھی اب آپ کے عداب کدھر چلے جاتے ہیں بٹی صاحب اچھا جی شاہ صاحب مجھے ٹیک کر لیں جتنا کرنا ہے میں ٹیک نہیں کر رہا میں ٹیک نہیں کر رہا میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں میرٹ پہ کر رہا ہوں اچھا کریں جی بادشاہ صاحب کریں آپ کریں یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پہ بند ہو کے بات کرو یہ تو نہیں ہوگیتا بادشاہ صاحب یہ نہیں ہے باد یہ ہے وہ اصل نہیں ہے دیکھا تین میٹوں نے زائے کی ہے دو میں ٹاپ کریں کہ مجھے ایک میٹری بولنے دیں گے یہی حالت ہے آپ کی اچھا چلے ہاں ہماری حالت آپ نے بتا دی شاہ صاحب آپ بات کریں بات گزاری یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے تو سیکر صاحب کے پاس اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ٹاپک چینج کیا جائے نہ تو انگیا تو کہیں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور مرزا صاحب کا یہ رد کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے درست بات نہیں کی میں دلیل کے بغیر بات کروں تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دیمارے مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ غور کر لیں بائی کے قریب مو کر کے بولیں آپ کے واضح کم ہو گیا مرزا صاحب لکھتے ہیں روحانی خزائن جل تین صفحہ دو سو بیس اب حاصل کلام یہ یہ بلکل وہی اقتباس پیش کر رہے ہیں جب پہلے انہوں نے پیش کیا تھا جس کا جواب نے بے دیا بلکل وہی اقتباس دوبارہ پیش کر رہے ہیں آپ نے وعدہ کیا ہے بٹی صاحب انہوں نے بقاعدہ مجھ سے وعدہ کیا انہوں نے مجھے کہا بٹی صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ میں رفی نہیں کروں گا کتنا بڑا جھوٹ ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہ عالم ہے بٹی صاحب دیکھیں مجھے کہتے ہیں کہ میں رفی نہیں کروں گا کہتے ہیں کہ میں رفی نہیں کروں گا ایکزیٹلی وہ اقتباس پرہ رفیش کر رہے ہیں بٹی صاحب یہ فتح فس گیا آپ یہ فسا کہ مجھے ایسے بولتا ہے ایک دفعہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیں یہ غصہ بتا رہا ہے کہ بیچارہ فس گیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے شاہ صاحب جو تین چار دفعہ اس کا جواب بٹی صاحب یہ فیصلہ آپ کریں گے آپ دونوں فیصلہ کریں گے آپ پڑھ لیں تو سکر میں پڑھنے دیں شوق پورا کرنے دیں بٹی صاحب آپ ایسے گرے آپ بھی ان کے ساتھ آپ دونوں بولیں گے میں کہلا بولوں گا آپ بھی دلیل سے بات کرنی میں روک رہا ہوں شاہ صاحب مجھے روکنے بٹی صاحب میرے محترم بٹی صاحب فیصلہ پبلک پر چھوڑیں دلیل سے بات کرنی یہ آپ نے میرا پہلا سوال اس کا آپ نے آپ ٹچ کریں بٹی صاحب آپ ٹچ کریں یا ٹو سیکر صاحب ٹچ کریں ٹو سیکر بھئی نہیں میرا نوٹ کریں میں ایک پوائنٹ کرتا ہوں اور بٹی صاحب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا آپ حاصلے کلام رکھیں سوال پھر میں کسی دوست کو کہتا ہوں ٹو سیکر بھائی کو کہتا ہوں یا جنان بھائی بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہوں آپ کا جواب دیتے ہیں اب حاصلے کلام یہ حاصلے کلام کا معنی مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے اب حاصلے کلام یہ ہے اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اس لفظ کو لینا ہے چھوڑنا نہیں آنکھیں نہیں بند کرنی اب حاصلے کلام یہ ہے حاصلے کلام ہوتا ہے میں سواری بیعث کر گیا ہوں اب آخری نتیجہ نکارو یہ ہوتا ہے حاصلے کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقیت العتبار ٹھرتی ہے کریں ترجمہ ساقیت العتبار کا کیا مانا ہوگا اور سری ثابت ہوتا ہے کہ نواز راوین اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے اب آتے ہیں دوسرا اقتباہ سن لیں روانی خزائن جل تین صفحہ دو سو نو آخری لائن پڑھ رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں میں دوبارہ ٹائم کیوں لینا چاہتا ہوں کہ ٹھرتو سیکر صاحب نے جواب دینے کی بجائے اس کو اور الجا دیا ہے تو میرا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کو کلیئر کروں یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر اب جب لفظے ضعیف ہوگا تو اس میں ایف اینڈ بٹھ لگے گا مرزا صاحب اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین صفحہ دو سو دس پر آگیا ہوں روانی خزائن جلد تین اوپر پہلی لائن پڑھ رہا ہوں امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا امام بخاری نے ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا مرزا صاحب نے کٹیگوریکلی اس کو ضعیف قرار دیا ادھر کہا کہ ساقت و لطبار یہ دو الفاظ ہیں تعویل ممکن ہی نہیں ہے جب ضعیف ہو گئی تو ضعیف کی کتنی قسمی ہو گئی جناب آگے ضعیف کی تعویل ہوتی ہے ضعیف ضعیف ہوتی ہے تو اس لیے یہ دونوں مقامات جو میں نے پیش کیے ہیں ان کے اوپر انہوں نے بالکل کلام نہیں کیا اور آنکھیں بند کر کے آگے بھاگ رہے ہیں تو میری بڑی عدب سے گزارش ہوگئے بٹی صاحب آپ اس کا جواب دے دیں دونوں مل کے جواب دے دیں جب دونوں تسلی کر لیں پھر مجھے موقع دیجئے گا چونکہ آپ کے ہاں کمزور جواب ہے تو جب گفتگو ہوتی ہے اگلی کر میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے مطمئن کرے بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو مطمئن نہیں کرنا لیکن جو پبلک سن لی انہیں تو کچھ فائدہ ہونے دینا کیسے اب اس الفاظ لکھ دیئے گئے ہیں اگر تو بٹی صاحب کوئی نولیج دینا چاہتے ہیں تو پھر بھاگنا نہیں ہے پھر رکنا یہاں پہ تاکہ جو بات کلیر ہوں جی میری بات مکمل بٹی صاحب آبا بولے آپ یہ شکریہ صاحب شاہ صاحب آپ نے ایک منٹوں سے کہا بھائی میری بات سن دی میں تھوڑی سی بات کو واضح جتنا کہ میں سمجھا ہوں یہ دوستوں نے پڑا ہے جتنا کہ میں سمجھا ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ پھر بیان کیجئے ابھی شاہ صاحب آپ نے دو اقتباس رکھے ہیں مرزا صاحب کی تتاب روحانی خزائن جلد نمبر تین سے میں نے پہلے بھی وہ سنے جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ آپ نے اقتباس آدھا پڑا اور اس کے بعد آگے چھوڑ دیا آمر نزید صاحب نے وہ سارا پڑا تھا مجھے یہ جہاں تک یاد ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو اس کے بعد دوسرا جو آپ نے اقتباس پڑا ہے یہ دو اقتباس ہیں تو سکر بھائی جہاں میں سمجھا ہوں میں کیا سٹھیک سمجھا ہوں لیکن آپ کیوں پہ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے یہ شاہ صاحب نے اتنے الفاظ بیان کیے ہیں جتنی کہ ان کی ضرورت ہی میں سمجھا ہوں اب آپ اس کو ذرانا واضح کر دیں اور اس کے بعد اس بات کو پڑھ کر دیں جی شاہ صاحب انہوں نے اپنے مرضی کا سنٹینس پکڑ کے وہ بھی آدھا پکڑ کے انہوں نے ہاشیہ رائی کی اور کچھ اپنے الفاظ ڈالے اور ہاشیہ رائی کی اور ضبط دستی ایک معنی بنانے کوشش کی اور سب سے حرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ جھوٹ بناتے جاتے ہیں یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بنا رہے ہیں لیکن جھوٹ بناتے جاتے ہیں اس پہ مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ یہ ایسا ان کا کیا اخلاقی حالات ہیں کہ یہ مانتے ہوئے کہ جھوٹ بنا رہے ہیں اور پھر بھی جھوٹ بولتے جاتے ہیں یہ جو آپ سخت الفاظ بولتے ہیں ان سے اگریز نہیں کیا جا سکتا میں نے ان کو تین چار دفعہ کہا میں نے ان کو تین چار دفعہ کہا چلے میں اکتباس مکمل آپ پڑھ دیں گے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ آپ سکت الفاظ کو چھوڑ دیں یہ نہ بولا کریں یہ توفہ گولڑیا کا پیج نمبر 165 میں پڑھ رہا ہوں روحانی سزائن جل نمبر 17 ٹھیک ہے اس حدیث کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور اس کے مقابل پر وہی مسلم کی ذنی حدیث پیش کی جاتی ہے جس پر صدہ شبہات چونٹیوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں اور جو ظاہری الفاظ کے روح سے سرحی قرآن شریف کے متناکز اور اس کی ضد پڑی ہوئی ہے اور طرفہ تر یہ کہ مسلم میں کوئی آسمان کا لفظ موجود نہیں مگر پھر بھی خوام مخواہ اس حدیث کے یہی معنی کی جاتے ہیں کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے حالانکہ قرآن بزرب دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا ہے آسمان پر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں اب بتلاو کہ ہم ان دونوں متناکز پیشگوئیوں میں سے کس کو قبول کریں کیا مسلم کی روایت کے لیے قرآن کو چھوڑ دیں اور ایک زخیرہ دلائل کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیں کیا کریں یہ بھی ہمارا مسلم پر حسان ہے کہ ہم نے طویل سے کام لے کر حدیث کو مان لیا اور نہ رفع تناکز کے لیے ورنہ رفع تناکز کے لیے ہمارا یہ ہمارا حق تو یہ تھا کہ اس حدیث کو موضوع ٹھیڑاتے لیکن خوب غور سے سوچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دراصل حدیث موضوع نہیں ہے ہاں استعارات سے پر ہے اور پیشکوی میں جہاں کوئی امتحان منظور ہوتا ہے استعارات ہوا کرتے ہیں ہر ایک پیشکوی کے ظاہر الفاظ کے موافق مانے کرنا شرط نہیں اس کی حدیثوں اور کتاب اللہ میں صدحان عزیریں ہیں یوسف علیہ السلام کے خواب کی پیشکوی دیکھو کب وہ ظاہری طور پر پوری ہوئی اور کب سورج اور چاند اور ستاروں نے ان کو سجدہ کیا اور دمشق دمشق شرقی منارہ سے زوری نہیں کہ وہ حصہ حصہ شرقی منارہ دمشق کا جز ہو چنانچہ اس بات کو تمام علماء مانتے آئے ہیں اور یاد رہے کہ قادیان ٹھیک ٹھیک دمشق سے شرقی طرف واقع ہے اور دمشق کے ذکر کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں ایک اور نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے یعنی یہ کہ جو مسلم کی حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ مسیح معود دمشق کے منارہ شرقی کے قریب نازل ہوگا اس لفظ کی تشریح ایک دوسری مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس شرقی طرف سے مراد کوئی حصہ دمشق کا نہیں ہے حدیث یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دجال کا پتہ دینے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا لفظ حدیث کے یہ ہے کہ آو من الہ المشرق پس اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دمشق کسی صورت سے مسیح کے ظہور کے جگہ نہیں کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ سے مشرق کی طرف نہیں ہے بلکہ شمال کی طرف ہے اور مسیح کے ظہور کی جگہ وہی مشرق ہے جو دجال کے ظہور کی جگہ حصہ منشاہ حدیث آو من الہ المشرق ہے یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور نواب مولوی صدیق حسن خان صاحب حج کرامہ میں منظور کر چکے ہیں کہ فتنہ دجالیہ کے لیے جو مشرق مقرر کیا ہے وہ ہندوستان ہے اب یہ پوری بات یہ سامنے آپ کے سامنے کتنی واضح طریقے سے موجود ہے اور اتنی دفعہ ان کے سامنے ہی ریپیٹ کی ہے اور یہ پھر آکے دوبارہ وہی بات وہی سوال لے کے اگزیٹ ہوئی اقتباس لے کے دوبارہ سوال کرتے ہیں اور بار بچ تیسی چوتھی دفعہ یہ بات ہو رہی ہے اور پھر سب سے حیران کون بات یہ ہے کہ مجھ سے انہوں نے کہا وعدہ کیا میں نے کہا اب اس کو ریپیٹ نہ کیجئے گا اس کا جواب دے دیا ہے آپ مطمئن نہیں ہو رہے مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے میرا کام جواب دینا ہے جواب آپ کو دے چکا ہوں اب ریپیٹ نہ کیجئے گا انہوں نے کہا میں ریپیٹ نہیں کرتا یہ کہہ کے جب انہوں نے بات شروع کی تو دوبارہ اگزیٹلی وہی اقتباس پیش کی کتنی بڑی وعدہ خلافی ہے یہ جی بٹی صاحب اصل ٹاپک پہ واپس آجائے اب میرے پانی کر کے اصل ٹاپک پہ واپس آجائے بٹی صاحب مکمل ہوگی بات آپ نے بات کے شاہ صاحب میں نے یہی گزارش کی تھی مجھے موقع دیں گے بٹی صاحب انہوں نے جتنی بات مجھے موقع دیں گے انہوں نے غلط بیانی سے پھر کام لیا میں ارز کرتا ہوں بٹی صاحب آپ نے یہ پڑھ رہے سترہ میں پڑھ رہا ہوں تین پڑھئیے آپ پڑھئیے آپ دونوں نے میرا جو سوال تھا وہی پر وہی قائم ہے اور یہ کر یہ وعدہ کیا ہوا قطن وعدہ نہیں کیا میں نے کہا کہ پہلے مسئلے کو اب حل کرتے ہیں اور یہ اتنا معذر چاہتو اتنا بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی پناہ اب بٹی صاحب ذرا غور کیجئے گا آپ میرا سوال وہی پر براؤڈ والے خود فیصلہ کریں کسی نے ٹچ کیا ہے اور میں نے کتنی مرتبہ دور میں پھر تیسری مرتبہ دور آتا ہوں اب حاصل کلام یہ ہے ٹچ کیا کسی نے اس لفظ کو میں نے پیچھ اللہ میری جو گفتگو سنی ہے سارے جو نیچے سن رہے ہیں میں بار بار مسلسل کہہ رہا ہوں کہ حاصل کلام کا معنی کریں کیا بٹی صاحب نے یا ٹوٹ سیکر صاحب نے پڑھیں اس کو صفحہ دو سو بیس پڑھیں ذرا اب حاصل کلام یہ حاصل کلام کہتے ہیں کنکلوزن کہ وہ دمشقی عدیث جو امام مسلم نے پیش کی میں رپیٹ اس لیے کروں آپ جواب نہیں دے رہے یا تو کہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں آپ کہہ دے کہ شاہ صاحب اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ اس عبارت کو پڑھتے بھی نہیں ہیں جو میں نے نتیجہ خز کیا اس کو رد بھی نہیں کرتے رد کریں اس کا کاؤنٹر کریں اس کو جواب دلیل سے دے نا اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساکت الاتبار ٹھہر یعنی دوسری حدیث ساکت الاتبار نہیں ہے یہ ساکت الاتبار ہے اور ساکت الاتبار کا ترجمہ کر دے مینی کر دے جس پر اعتبار نہ کیا جا سکتا ہو یہ لفظیں اور سری ثابت ہوتا ہے کہ نواز راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکھا کھایا راوی نے دھوکھا کھایا ہے جس راوی نے دھوکھا کھایا ہو کیا اس کی روایت قبول کی جاتی ہے اسی بنیاد پر اس کو ساکت الاتبار کہہ رہے ہیں اب میں آخری دفعہ میں دوبارہ نہیں کروں گا بس آخری نئی جواب دینا نہ دے لیکن میرے اوپر اتنی سختی تو نہ کرے جس طرح مجھ پر سختی کر رہے ہیں حاصل کلام کا جواب دینا نمبر ایک ساکت الاتبار کا جواب دینا نمبر دو راوی نے دھوکھا کھایا نمبر تین ہے تین کا جواب دیجئے گا اب اسی پر آ جائیں تیسری جلد کے صفحہ دو سو نو پر آ جائیں اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے ضعیف ضعیف ہوتی ہے یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے یہ میں نے دو حوالہ جا آپ نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جواب دے ان کا اس کی بارت کا کیا معنی بنتا ہے حاصل کلام ساکت الاتبار راوی کو دھوکھا لگا امام بخاری نے ضعیف سمجھ کر اس حدیث کو چھوڑ دے چار سوالات میرے ہیں جواب نہیں آتا نہ دیں لیکن یہ نہ کہہیں کہ شاہ صاحب جو ہے بار بار کر رہے جب جواب نہیں آرہا تو میں نے کہہ نہیں ہے اور باقی وہ جو آمین نظیر صاحب موجود ہیں جو انہوں نے ایک سو پیسٹھ پڑھی ہے سترہ کی میں نے جو حوالہ دیا ہے سترہ کا میں نے حوالہ نہیں دیا میں نے حوالہ دیا ہے جیلد تین کہ یہ دو مقام پڑھیں آپ اس کو پڑھ کر سمجھا دیا میں جی میری بات مکمل بھی بٹی صاحب جیٹو سکر بھائی آپ ذرا آپ ٹھہریے گا آپ کیونکہ آپ نے اس بات کا دو تین دفعہ جواب دیا ہے اور آپ نے کہہ بھی دیا اب کیونکہ شاہ صاحب اسی چیز پہ کو دوبارہ پھر بیان کیا ہے آپ کہہ رہے تھے کوئی اصل موضوع کی طرف آئیں اصل میں اصل موضوع آپ کا آمن نظیر صاحب کے ساتھ چاہ رہا تھا وہ بات وہاں آمن نظیر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاء صاحب نے دوبارہ اس بات کو رکھایا تو ہمارے ساتھ کمال آتے بھائی آئے ہیں تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ اس بات کا جواب دینا چاہیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر اصل بات کی طرف اگر آنا ہے تو وہ آمن نظیر صاحب کے ساتھ بہت کے وقت ہوں آپ کی جی کمال آتے بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم سلام ورحمت اللہ عرض یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹوت سیکر بھائی نے جواب اس کا دے دیا ہے اور کیونکہ اصل موضوع یہ ہے نہیں تو اصل موضوع کی طرف جایا جائے اور میں اس پر اس لیے بھی کمینٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تحریر میرے سامنے نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے اس واسطے صرف چاند لائنوں کو سامنے را کر کیونکہ ٹوت سیکر بھائی کے سامنے جو ہے وہ تحریر موجود ہے ایک وہ تفاہ گولڑویا میں اس وقت جہاں پہ ہوں میرے پاس جو ہے وہ تفاہ گولڑویا بھی نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے وہ جلد لیکن اس وقت نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل موضوع کی طرف جایا جائے اور سننے والوں پر چھوڑ دیا جائے جو مطرز ہے وہ تو کہے گا کہ میرا جواب نہیں آیا یہ مطرز کی جو ہے وہ ٹیپیکل یہ نشانی ہے کہ وہ کہے گا مجھے جواب نہیں آیا ملا ٹھیک ہے جس نے جواب دیا ہے اس نے جواب دیا ہے ہاں اس سے اس کی اگر تسلی نہیں ہوتی یا اس کے مطلب کا جواب نہیں ہے تو یہ ایک علیہ دا بات ہے ٹھیک ہے تو میری درخواست ہے کہ اصل شاہ صاحب ٹھیک ہے جی شاہ صاحب وہ اب اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں آپ کی یہ بات درمیان میں دو تین دفعہ بیٹ ہوگی انہوں نے بھی جواب دے دیا تو اب اگر اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں تو سکر بھائی رکھیں کرنی ہے آپ بنے جس سے آگے بعد باٹی صاحب کنوں نے جواب دے دیا کنوں نے یہ کمالات اسلام نے نہیں نہیں کمالات اسلام بھائی کہتے ہیں میرے پاس اس وقت وہ چیز کتاب موجود نہیں ہے تو میں آپ کا یہ پینڈنگ کر لیتے ہیں پینڈنگ کر لیتے ہیں میں دوبارہ انشاءاللہ یہیں سے آپ کا بہت دیکھیں میں ارز کرتا ہوں باٹی صاحب گزارش بلکل کوئی نہیں ہوتا کہ ضروری لیکن آپ سے میری پردی عدب سے گزارش ہے آپ بات درست کیا کریں آپ نے جملہ یہ کہا کہ جواب دے دیا ابھی جو میری وزاعت کے بات جو آپ نے کیا نا تو آپ اگر پہلے کہا دیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا کہ ابھی کمالات اسلام صاحب کے سامنے وہ عبارات نہیں ہیں جب عبارات آئے گی تو وہ جواب دے دی گے آپ کا یہ کہنا کہ جواب دے دیا یہ درست جملہ نہیں ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بات والی بات ہے وہی بات ہے انشاءاللہ اس کو پینڈنگ کرتے ہیں تو پھر کسی ہوں مجھے یاد رہتا ہے جو بات پھر ہوتی ہے میں انشاءاللہ میری گوزاری ہے کہ بات آپ سے بات سیہ دیکھی کرے آپ کی بات میں تھوڑا سی بہ وہاں رہ جاتا ہے یہ میری گزارش ہے میرے ٹھیک ٹڑچی کر بھائی آپ چلانا چاہتے ہیں یا موزو پہ شاختہ شاہدی نے شروع کر یہ بات آمن نظیر لیکن بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ بات رک گئی تھی اور بیٹ میں جو زمنی سوال آ جاتے ہیں نا اس کو آپ اس طرح لے لیا کریں کہ وہ زمنی سوالوں کے جوابات آپ تا قیامت کے لیے پینڈنگ کر لیں ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ تا قیامت پینڈنگ ہے لیکن اصل بات پہ کم از کم اس کو تو پہلے حل ہونے لیں تو اصل بات جو ہے وہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا بات ہو رہی تھی خلافت اللہ منحاجہ نبوہ کی ٹھیک ہے جو دوسری دفعہ جس کا قیام ہونا تھا اس میں سوال ان سے یہ کیا کہ نبوہ کی منحج پہ خلافت دوبارہ قائم ہوگی یہ نبوہ کی منحج سے مراد کیا ہے اس کو ایکسپلین کرتے کرتے انہوں نے اب آمین عزیز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس کا یہ ذکر کیا کہ جو علماء حضرات ہیں یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ خلافت داشتہ کی طرز پہ قائم کی جائے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مانتے ہیں آپ پہ ایمان ہے کہ وہ اسمان سے نازل ہوں گے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہا گیا تھیرتر تھیرتر کی حدیث میں صحیح مسلم کی تو ان کو نبی سے پکارا گیا نبی کہا کے پکارا گیا اس حدیث میں تو آپ جب وہ آئیں گے وہ نبی بھی ہیں ان کے بعد جب خلافت سٹارٹ ہوگی تو یہ تو پھر خلافت اللہ منحاجہ نبوبہ کا مضمون بڑی صحیح طرح کھل جائے گا تو آپ اس کو حصہ کیوں نہیں بیان کرتے تو اس میں پھر نوہ نے اس بات کی وضاحت حصہ کی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صحیح ہیں تو وہ نبی ٹھیک ہے لیکن وہ آ کے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے لیکن میں نے اس کے آگے پھر ان سے پوچھنا تھا کہ پھر نبوت کی منحج سے پھر یہ مراد ہم لے سکتے ہیں کہ نبوت کی منحج کی مراد یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا مجھے یہ اسپلین کر دیں کہ پھر نبوت کی منحج سے آپ مراد exactly کیا لے رہے ہیں کہ وہ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے لیکن ان کے بعد خلافت اگر start ہو جائے تو وہ جب نبی ہیں لیکن نبی والا کام نہیں کریں گے تبلیغ نہیں کریں گے تو اس طرح سے بھی تو آپ اس کو اسپلین کر سکتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اس کو اس طرح ماننے میں یہ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا ہمیں نزید صاحب سے اصل بات یہ ہے ٹرط سکر صاحب آپ کا حافظہ کمزور ہے اور کچھ اور مسائل بھی ہیں دلوں کے اندر آپ پوری بات بیان نہیں کر پاتے کتنی رکاوٹ کا آپ شکار ہیں کتنے تذبذب کا آپ شکار ہیں آپ اپنی گفتگو کے روانگی سے اندازہ لگا لیں کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ بیان نہیں کرنا چاہتے تھے مجبوراً آپ دائیں ہوئے بائیں ہوئے کہ اب میں یہ نہ ہی بیان کروں لیکن اس کے بیان کیے بغیر آپ اس گفتگو کا کھلاسہ بیان نہیں کر سکتے تھے خلافت اللہ منحاج و نبوہ پر دس کے قریب سوال بھٹی صاحب نے مجھے کیے میں نے خندہ پشانی سے جواب دیئے آپ شروع ہو گئے میں نے کہا کر لو جتنے مرضی سوال کر لو لیکن سوال وہ کرو جس کی بے صحیح ہو اگر آپ جھوٹ بول کر میرے ساتھ کوئی بندہ سوال کرے گا اور کہے گا جب آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی تو پھر خلافت اللہ منحاج و نبوہ قائم ہو جائے گی کیوں غلط باتیں نبی پاک کی طرف منصوب کرتے ہیں میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت اللہ منحاج و نبوہ شروع ہوگی اس کی دلیل دے دیں کہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسیح ابن مریم کے نزول کے بعد خلافت اللہ منحاج و نبوہ قائم ہوگی کوئی جواب نہیں مطلب غلط باتیں آپ منصوب کر کے یا غلط باتوں پر بیس قائم کر کے آپ سوال کر رہے ہیں سوال بھی تو نہیں نہ کرنے آتے ہیں ہم سوال کی براد پر آ کر دے رہے ہیں سوالوں کے جواب اور خندہ پشانی سے دے رہے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سوال کے اندر گڑبر نہ کریں جو بنیاد مضبوط ٹھوس دلیل موجود ہے قرآن کے اندر حدیث کے اندر آپ کے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہم میں بھی موجود ہوں شاہ صاحب بھی موجود ہیں آپ سوال کریں ہم جواب دیتے ہیں آپ نے تہتر تہتر کی حدیث پیش کر کے ایک بنیاد قائم کرنے کی کوشش کی کیونکہ تہتر 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 کی حدیث میں وہ چار بار نبی اللہ کہا گیا ہے میں نے کہا وہ تو حدیث ساکت اللہ اے تبارہ مرزا صاحب کی بکول اس پہ وہ سنگ پاس کے معاملہ رک گیا ہے ڈڈلہ کا شکار ہو گیا تو آپ جو اگلا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی کوئی غلط بات کچھی بات اس پہ بنیاد رکھے بغیر سیدھا سوال کریں شاہ صاحب موجود ہیں میں تھوڑا بیزی ضرور ہوں لیکن میں سن رہا ہوں اگر شاہ صاحب کہیں گے میں جواب دے دوں گا نہیں تو شاہ صاحب بھی دے سکتے ہیں ماشاءاللہ آلم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال کریں لیکن اس طرح کی غلط بات نہ کریں آپ نے کہا تک خلافت علاو منحاج النبوہ قائم ہوگی مسیح ابن مریم کے نزول کے بعد یا امام مہدی کے بعد میں نے کہا اس طرح کی کوئی بات حدیث میں نہیں نبی پاک کی پیش گئی اس طرح کی نہیں ہے کوئی پھر آپ نے کہا کیسے ہوگی میں نے کہا بھئی خلافت دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے ریوائیول کے لیے مسلمان کوششہ ہیں مولانا محمد علی جہور مولانا شوکت علی خان پھر ان کے بعد یہ ڈاکٹر اسرار اور اسے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کوششیں کی ہیں کہ دوبارہ مسلمانوں کے اندر وہی مرکزیت اور بہتت قائم ہو جائے مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائے لیکن فیلحال بلزخ کا دور چل رہا ہے اس لیے ہم کچھ کہا نہیں سکتے کب وہ شروع ہوگا لیکن اللہ کے نبی کی ہر خبر سچی ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر اس کے لیے ہم مسلمانوں کو کوئی اس طرح کے پنچر لگانے پڑے ہوں جس طرح کے لوگ اپنے جھوٹے مدیان کے لیے لگاتے رہے ہیں تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی دوبارہ خلافت قائم ہو کر رہے گی اس کا ہمیں ایمان ہے اس پر ہمیں یقین ہے کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے مالک الملک کا نظام ہے لیکن بہرحال خلافت دوبارہ قائم ہوگی اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسیح ابن مریم کے بعد ہوگی بلکہ مسیح ابن مریم کا نظور امام مہدی کے دور میں ہوگا اور امام مہدی بھی ایک خلیفہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے خلافت میں ہے اچھا امیر صاحب ایک منہ ایک منٹ سکت صاحب امیر صاحب میں آپ کو برا تو نہیں لگے گا میں اگر کہوں کہ امر صاحب جھوٹھے آپ کو مانے والے جھوٹھے آپ کے سارے اکابرین جھوٹھے تو آپ کو غصہ تو نہیں لگے گا میں نے کس کو ایسا کہا ہے آپ نے ابھی جو مدیان کا جو دوہ بولا ہے کہ وہ جھوٹھا ہے یہ لفاظ آپ نے بولے ہیں جھوٹے مدیانِ نبوت اس عمت میں نہیں پیدا ہوئے تو یہ بات آپ نے کس کی طرف منصوب کی ہے اس ٹوپک پہ اس ٹوپک پہ کسی کا نام نہیں لیا نام نہیں لیا لیکن اس طرح کی بات سے آوائیڈ کیا کرے پلیز دو گئی ہے میں جھوٹے مدیان کا ذکر نہ کروں اس عمت میں جھوٹے مدیان کہ میرے نبی نے خبر دیا ہے تیس کے قریب جھوٹے جال قضا پیدا ہوں گے ہر ایک کہے گا آپ اس چیز کا ریفرنس دیں آپ اس چیز کا ریفرنس دیں ابھی ریفرنس دیتے ہیں ابھی حدیث لگاتے ہیں اس چیز کا ریفرنس لے کے پھر بات کرے جو شاہ جی تو چلے گے اس چیز کا ریفرنس لے کے آپ میں ندیس صاحب جاہاں دکھئے گا حدیث کی تحریف کریں گے تو گستاقی کریں گے بٹی صاحب شاہ صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں وہ سفر پہ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں چھوڑتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جو سمجھے ہیں وہ انہوں نے بات کیا آپ نے جواب دے دیا ہے یار ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جائے کریں سارے دوست اچھا بات اچھا شاہ صاحب آگے ہیں شاہ صاحب آگے ہیں اچھا بات ہے اچھا جو فکر بھئی آپ ٹھائر دیں آپ ایک منہ آپ خموش ہو جائیں آمن نزید صاحب کے آگے جو بات آپ نے رکھی انہوں نے بتایا ہے کہ میں ساتھ بیزی بھی ہوں سون بھی رہا ہوں انہوں نے شاہ صاحب کے طرف اشارہ کر دیا ہے تو شاہ صاحب میں وہ تھوڑا سا ٹو سیکر بھائی تھوڑا سا رکے تھے زمان میں ایسے لکنت آ جاتی ہے کسی وقت بات کرتے کرتے تو وہ بات واضح بات یہی ہے بات چاہ رہی ہے خلافت کے قیام کی اب صرف ٹو سیکر بھائی نے صرف اتنا کہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں بارہ خلافت کی آپ نے بھی کہا کہ یہ زوال کا زمانہ ہے مسلمانوں پہ جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تھا تو صرف ٹو سیکر بھائی نے ایک اشارہ دیا کہ آمر نظیر بھائی ایسے کیوں نہیں آپ سوچ لیتے کیونکہ اس زمانے کے مطلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگویاں بھی مجود ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی امام مہدی کی تو وہ آپ خلافت کو اس رنگ میں کیوں نہیں مقصد بیان کر لیتے کیونکہ اسی زمانے کے بارے میں تو تھے ہے اسی مسلمانوں کی حالت زہر کے بارے میں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسیح ابن مریم آئیں گے یا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو آپ اس طرح کیوں نہیں سوچ لیتے اب یہ میرا لفظ رہ دبارہ یہی لفظ انہوں نے کہے تھے کہ آپ اس طرح کیوں نہیں سوچ لیتے کیونکہ ان کے بعد بھی تو خلافت چلنی ہے نا امام مہدی آئیں یا عیسی علیہ السلام آئیں تو ان کے بعد بھی تو خلافت چلنی ہے تو ان کے آمند کا بھی انتظار ہو رہا ہے زمانہ بھی وہ جیسے آپ نے بتایا کہ زوال کا زمانہ ہے تو صرف اتنی بات کی تھی کہ آپ اس طرح کیوں نہیں سوچ لیتے تو آپ کو شاہ صاحب اس پر بات آپ کر دیں جیسے آمنزی صاحب نے کہا ہے کہ اگر نہیں سوچنا تو کوئی بات نہیں لیکن ایک بندی نے جو سوار رکھا ہے کہ آپ اس طرح کیوں نہیں سوچ لیتے جی شاہ صاحب دیکھی اس سلسلے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لجستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا تو یہ جو حدیث سے استخلاف اس کے تحت مدینہ پاک کی سٹیٹ قائم ہوئی خلافت راشدہ قائم ہوئی اب قرآن مجید نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ زمین میں رب العالمین ان کو خلافر اور تمکن عطا فرمائے گا اب جو بھی خلافت ہوگی وہ رولنگ آتھارٹی ہوگی اور ان کا بقیدہ جیسے حاکمن عدلن اور وہ ایک رولنگ آتھارٹی ان کا وہ غلامانہ اپنوچ نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے دست نگر ہوں حکومتیں کسی اور کی ہوں وہاں پر وہ جو ہے وہ ان کی طرف دیکھیں کہ وہاں ان کے قوانین کیا ہوں گے تو یہ خلافت ہوگی ان کے قوانین بھی اپنی ہوں گے اور اسلامی جو تصوری خلافت ہے قرآن مجید کا نظام جو ہے وہاں پر نافذ ہوگا یہ قرآن پاک نے ہمیں گائی لائن دے دی ہے تو اس کے طاعت ہی ہوگی جو بھی خلافت ہوگی من حج النبوہ جو خلافت ہے وہ اسی آیت کے طاعت ہی ہوگی جی بٹی صاحب جی جزاک اللہ شاہد صاحب جی کمل آتے بھائی آپ کو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اب وہ سوال آپ کس میں نہیں آگئے کمل آتے بھائی یہ جو یہ ارزی یہ ہے وہ یہ ہے میں جیسے اچھا ارزی یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ قرآن شریف کی آیت مقصہ پڑی گئی اور سبقت لسانی سے اس کو حدیث کہا گیا ہے تو وہ تو سبقت لسانی ہو سکتی ہے ہم بشر ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جو آیت پڑی گئی ہے اور اس سے جو نتیجہ آخذ کیا گیا ہے اس سے ہمارا جو ہے وہ مکمل طور پر اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جو رولنگ اتھارٹی کی شرط لگائی جا رہی ہے اس کو لگانے سے بہت سارے جی شاہ صاحب آپ نے کچھ فرمانا ہے اچھا کئی اتراز جنم لیتے ہیں جو کہ اس آیت پر اٹھتے ہیں پہلا اتراز تو یہ ہے کہ اگر رولنگ اتھارٹی ہونا ضروری ہے خلافت کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ زندگی میں ان کے پاس کوئی رولنگ اتھارٹی نہیں تھی تو کیا نوزو بللہ وہ تیرہ سالہ ان کی جو اپنا نبوت تھی کیا وہ اس آیت کے تحت نوزو بللہ نہیں تھی اچھا دوسری بات اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِكَمَسْتَخْلَفَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ ان کو اس طرح زمین پر خلیفہ اللہ تعالی بنائے گا جیسے ان سے پہلے خلیفے بنائے گئے اور پہلے جو خلیفہ اللہ تعالی نے بنائے ہیں ان میں یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ رولنگ اتھارٹی رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف میں خلیفہ کا لفظ آتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ کہاں پہ قرآن شریف میں ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے پاس رولنگ اتھارٹی بھی تھی پھر ہر نبی جو ہے وہ خلیفہ تو اللہ ہوتا ہے اپنے وقت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو بچارے رومیوں کی سلطنت کے تحت تھے ٹھیک ہے ان پر بڑے بڑے ان کے ماننے والوں پر ظلم بھی ہوتے رہے اس طرح کئی اور انبیاء کی مثال قرآن سے ہی دی جا سکتی ہے جن کے پاس رولنگ اتھارٹی نہیں تھی اس لیے یہ استنبات کرنا کہ جی ان کے پاس رولنگ اتھارٹی ہونا ضروری ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی جو منشاہ ہے اس کے خلاف ہے اور اگر رولنگ اتھارٹی شرط ہے تو یہ خلافت راشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تاکہ کہ کیوں ختم ہو جاتی ہے رولنگ اتھارٹی تو مسلمانوں کی باز میں بھی رہی ہے تو ان کو بھی میں یہ بھی پوچھنا تھا کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ خلافت ختم ہوئی قابطی مسلمانوں میں جو خلافت راشتہ ہے تو یہ میری رائے ہے اس سے کوئی دوست اگر اختلاف کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو قرآن شریف کی جو اصل تفہیم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور جو قرآن کا منشاہ ہے اس کے مطابق رکھنی ہے آپ نے منشاہ کو اس میں ڈال کے نہیں رکھنا تاکہ جیسے پہلے خلیفے بنے ہیں ویسے ہی خلفاء کی جو ہے بعد میں جو ہے وہ بشارت جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ان میں پہلے بازوں کو خلافت میں جو ہے وہ ساتھ رولنگ اتھارٹی بھی ملی ہے اور بہت ساروں کو نئی بھی ملی ہے جی شکریہ جی بٹی صاحب جی شاہ صاحب جی باری یہ گئے جی جی گزاری چیہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے کلام قرآن مجید سے رہنمائی لے گا تو وہ کنفیوجن نہیں ہوگی لیکن جو قومیں جو کمیونٹیز اللہ کا کلام چھوڑ دیتی ہیں پھر وہ اسی طرح ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بچاری کنفیوج پھرتی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر میں نے آیات قرآنی آیت قرآنی سورہ نور کی پڑھی اور ساتھ کہا کہ جو منحج نبوہ والا معاملہ ہے وہ حدیث مقدسہ میں جیسے حکم ان عدل ان قطع جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک رولنگ آتھارٹی ہوں گی حکم ہوں گے آدل ہوں گے حکمران ہوں گے تو حدیث پاک میں اس کا تذکرہ کیا گا جو میرے فریق مخالف نے قرآن مجید سے جو آیت مقدسہ خیر آیا تو آیت تو انہوں لینے پڑھی یہ جو سورہ نور میں اگر آپ چلیں تو وہاں پر میں پھر ارز کر دیتا ہوں کہ وہاں پر رب العالمین نے قرآن پاک فرقان حمید میں ہماری انہمائی فرما دی کہ وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ دیا آمنوا منکم ان کو جو تم میں سے ایمان لائے وعملوا الصالحات اچھے کام کی لَيَسْتَخْلِفَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا تو یہ جو معاملہ ہے آپ غور کیجئے گا کہ اس میں رولنگ تو دی مدینہ پاک اسٹیٹ ہے وہ جو وعدہ تھا رب العالمین نے جب مدینہ پاک میں مسلمان آئے تو پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی مکہ میں کیا تھا آمن نہیں تھا ایک خوف کی کیفیت بھی تھی مکہ پاک میں لیکن مدینہ پاک میں آمن ہوا دین کا تمکن ہوا تو پہلے جو کفار مکہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کرتے تھے کیا مدینہ پاک میں جررت ہوئی کسی کی تو مدینہ پاک میں جو پہلی اسلامی ریاست اور خلافت جو ہے وہ عطا کی گئی اور اس کی عیسائد کی جو عملی ہے وہ خلافت راشدہ ہے اور پھر ہم انہوں نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کو بلکل وہ تو آپ نے میری بات کر دی میں چونکہ یہ قرآن جب بندہ پڑھے گا تو یہ سمجھ آئے گی اپنے خواہشات کو عقائد کو جب قرآن میں آپ داخل کریں گے تو یہی معاملہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ اب اگر آپ نے آدم علیہ السلام کے لیے لفظ خلیفہ تو پہلا انسان ہے جو زمین پر ہے تو آثورٹی ہوئی کہ نہ ہوئی آگے ان کی اولاد ہوئی تو ان کے اوپر رولنگ کون ہے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام تو کسی کے محکوم نہیں ہے تو یہ جو خلافت علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا ایمان والوں سے یہ وہی خلافت ہے اب میں دوسرا لفظ جو قرآن پاک نے جس کے لیے خلیفہ دو ہی لفظ قرآن پاک نے ایک آدم علیہ السلام کے لیے لفظ خلیفہ ہے اور دوسرا داوود علیہ السلام کے لیے یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے آئیں اب یہ قرآن پاک کی طرف نہیں آئیں گے اب غور کیجئے گا سورہ سعاد آیت نمبر ہے ٹوئنٹی سکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا داوود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ غور فرمائی یہاں کیا لفظ ہے خلیفتاً فِي الْأَرْضِ سورہ نور میں کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ یہ ہے قرآن کا موجزہ فساحت و بلاغت قرآن خود اپنا جواب دیتا ہے ادھر بھی فِي الْأَرْضِ اور ادھر داوود علیہ السلام پھر قرآن کیا فرماتا ہے یہ جو کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یہ لے جائے نا اس سورہ سعاد کی آیت میں داوود علیہ السلام کی طرف یا داوودو اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ تو جی زمین میں ہم نے خلیفہ بنایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ دیکھیں فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سچا حکم بالحق فَحْكُمْ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حکم ہے یہ لفظ بھی دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اور اس کی جو تشریح حدیث پاک میں یہ جو زمین میں خلافت ہوگی وہ اس کی حکامات چلیں گے اس کا حکم چلے گا رولنگ آتھورٹی جو ہے یہ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقْ رولر ہوں گے حکمران ہوں گے داوود علیہ السلام حکمران ہے کہ نہیں اچھا آپ دیگر انبیاء اکرام میں آپ دیں گے تو کسی کو حکومت ملی نبوت ہے لیکن وہاں پر وہ اللہ کی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن یہاں جو سورہ نور میں ہے یہ معاملہ وہ ہے کہ خلافت کا ہے اور خلافت کی جو مثال ہے وہ داوود علیہ السلام ہے تو اس لیے جو میں نے ارز کیا تھا وہ میں نے اپنا دعویٰ جو کیا تھا وہ آیات قرآنی سے میں نے ثابت کیا ہے تو جس کے پاس رولنگ اتھارٹی نہیں ہے زمین کے اوپر وہ ایک محکومانہ زندگی ہے جو داوہ خلافت کر رہے ہوں بچارے محکوم اور انہوں نے چونکہ ہم تو انبیاء کا بڑا دب لیکن ان کی جرہ دیکھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بچارہ کا لفظہ استغفراللہ عیسیٰ علیہ السلام بچارے نہیں ہیں آپ بچارے ہیں اس کو کہتے ہیں بچارگی کہ کسی کے کوئی ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ مجبور پھرتے ہوں یہ بچارگی ہوتی ہے تو میں ایک درخواست کروں گا کہ جب انبیاء کرام کے لیے آپ لفظ استعمال کریں اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں وجیہن فی الدنیا والآخرہ اور ظلم ہوگا وہ شخص ظالم ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کو بچارہ کہے کہ قرآن پاک تو فرمائے وجیہن فی الدنیا والآخرہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں جس کو قرآن وجیہ کہے اسے کوئی شخص جو ہے وہ بچارہ کہے کتنا بڑا ظلم ہوگا اور یہ ظلم کر رہے ہیں یہ اس لیے میں ارز کروں گا کہ اپنے الفاظ کا چناہو درست کیا کرے بارگاہ نبوت میں جو اللہ کے پاک برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا ان کے لیے آپ اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں نے جو سمجھانا تھا بٹی صاحب وہ میں نے سمجھا دیا جی بولی اب آپ لوگ بٹی صاحب اجازت ہے جی جی ترے بات یہ ٹھیک ہو گیا یہ شکریہ پہلی بات ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی زندگی کو خلافت سے نکالی دیا گیا کہ تمکنت و مدینہ میں ہوئی وہاں سے شروع کرنا ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکہ میں حاکم نہیں تھے مسلمانوں کے کیا مکہ میں وہ جو ہے فیصلے نہیں کرتے تھے مسلمانوں کے کیا مکہ میں قرآن و سنت کے احکام مسلمانوں پر لاغو نہیں ہوتے تھے تو جب ہم اپنے مان مرضی کی باتیں کریں گے تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ مسائل وہ کھڑے ہوں گے اور مان مرضی کو ہم کریں گے کس طرف منصوب قرآن شریف کی طرف اور پھر کہا گیا کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کے لئے کہا ہے انہی جائلن فی لرز خلیفہ اس کا مطلب ہے کہ وہ رولنگ اتھارٹی بن گئے بھئے رولنگ اتھارٹی بننا جو ہے اس کو تو ہم مان رہے ہیں لیکن کیا اس میں حکومت کا ملنا شامل ہے اس کا انکار ہو رہا ہے کہاں لکھا قرآن شریف میں کہ آدم علیہ السلام کو حکومت دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں لکھا ہے کہ ان کو حکومت دی گئی کیا تمام انبیاء یہ میرا پہلے بھی سوال تھا جس کا جواب نہیں دیا گیا تھا کیا تمام انبیاء اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے خلیفے نہیں ہوتے زمین پر کیا نبی کو رسول کو خلیفہ اللہ نہیں کہا جاتا اگر اس کو صرف مدود کر دیا جائے کے کیونکہ جی حضرت دعود علیہ السلام کے لئے لفظ خلیفہ آیا ہے تو کیا جو نبی عیسیٰ ہیں علیاس ہیں شعیب ہیں لوت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے نہیں تھے اپنے وقت میں وہ خلیفے تھے پھر یہ بھی ارض کی گئی کہ اگر خلافت جو ہے صرف رولنگ اتھارٹی کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی کیوں خلافت راشتہ مانا جاتا ہے یزید کو کیوں خلیفہ راشت نہیں مانا جاتا ملوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو منشاہ ہے وہ یزید سے پورا نہیں ہو رہا تھا اگرچہ اس کے پاس رولنگ اتھارٹی بھی تھی حکومت کی شکل میں تو اللہ کے جو نبی آتے ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں اس کا کتنے انکار کیا لیکن وہ جو ان کی ڈومین ہوتی ہے مذہب اس کے وہ حاکم ہوتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس حکومت کا ہونا ضروری نہیں اور تمام انبیاء جو ہوتے ہیں ہمیں کہا جی بچارہ نہ اور خود ان کی جو خلیفہ ہونا ہے وہی ان سے چھینا جا رہا ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر اور یہاں پہ کہا جائے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ دعود اور آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے اور نبی اکریسی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خلیفہ بنے جا کہ مکہ میں وہ خلیفہ ہی نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ اس وقت اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جب اپنے من مرضی کے اقائد جو ہیں وہ قرآن شریف کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں قرآن شریف نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے وہ کیا قائم کریں گے ان کا دین نبی اکریسی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں تو لوگوں کو کہتے ہیں رہے انت آلم ہو بے امور الدنیا تم دنیا کے امور کو اپنے زیادہ سمجھتے ہو لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے تمکنت جو ہے وہ قائم کر کے دکھائی اور ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے کس لیے لَيُّ مَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ان کے دین کو قائم کرنے کے لیے یا تو یہاں پہ کہہ دیا جائے کہ دعود علیہ السلام کے علاوہ اور نبی اکریسی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں ہی خلیفہ تھے اس کے علاوہ وہ اللہ کے خلیفہ نہیں تھے تو چلے ہم ایک اور بھی بات سن لیتے ہیں جو ہم یہاں پہ قرآن کے خلاف ان سے باتیں سنتے رہتے ہیں ہم ایک اور بھی ان سے قرآن کے مخالف بات سن لیں گے کہ جی نبی جو ہوتا ہے وہ خلیفہ اللہ نہیں ہوتا تو میں اس پر دوبارہ زور دوں گا کہ یہاں بتایا جائے کلیر کیا جائے کہ کیا ہر نبی خلیفہ اللہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا صرف خلیفہ اللہ آدم تھے اور دعود تھے اور نبی اکریسی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں خلیفہ اللہ تھے اس کے علاوہ وہ خلیفہ اللہ تھے ہی نہیں جی بٹی صاحب میں نے بات ختم کی جی جی عزید اللہ جی شاہ صاحب آپ کرنا کرتا ہے جی میں عرض کرتا ہوں دیکھئے تضادات کا مجموعہ آپ نے سماعت کیا یہ جو آیتیں پر قصہ ہے پہلے انہوں نے کہا جی یزید کیا جی اب قرآن کے الفاظ کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اگر تو یزید کی اچھی عمل ہیں تو پھر آمان لیں یزید کو اگر بوری عمل ہیں تو اس آیت کے تاعت وہ آتا ہی نہیں یہ تو جواب آپ کو مختصر میں نے دے دیا پھر ان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ نور نازل کب ہوئی ہے دیکھیں یہ حالت ہے یہ مدنی صورت ہے مکی صورت تو ہے ہی نہیں یہ نازل ہجرت کے بعد ہوئی ہے آپ دیکھیں نا یہ بٹی صاحب کہتے ہیں کہ علمی گفتگو علمی حالت تو یہ ہے وہ الفاظ جو میں نے کہے نہیں ہیں وہ میری طرف آپ منصوب نہ کرے میں تو قرآن کا سٹوڈنٹ ہوں میں تو قرآن پاک سے ہی سارا فیض لوں گا اللہ کا کلام اب آپ قرآن چھوڑ رہے ہیں نا اپنی طرف سے اٹکل پچو جب بندہ لگاتا ہے نا تو اسی طرح دعوان ڈول کنفیوز منتشر پہلے تو یہ بتایں یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے مدنی صورت ہے جب مدنی صورت ہے مدینہ پاک میں اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے فرسٹ سٹیٹ حاکم ہے حضور علیہ السلام کیا مکہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی ہرگز نہیں ہے تو آیتی سورہ نور کی یہ مدنی سورہ ہے اس سے بڑی حرب میں کیا دلیل دوں کوئی نہیں ماننے گا تمہیں کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں نے داوود علیہ السلام کے ساتھ آپ کو فِي الْأَرْضِ کا لفظ دکھایا کہ نہیں دکھایا داوود علیہ السلام کے لیے تو یہاں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے خلافت عطا فرمائی فِي الْأَرْضِ زمین میں یہ رولنگ آتھرارٹی کا لفظ میں نے آپ کو قرآن پاک سے دکھا دیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ پاک میں کیا خلافت نہیں تھی اسلامی ریاست نہیں تھی مکہ پاک میں کون بے وقوف ہی ہوگا جو کہہ گیا کہ مکہ پاک میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی جو تھوڑا سا بھی طالب علم ہو جس نے اسلام کا مطالعہ کیا ہو اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کیا وہ بھی آپ کو پاگل سے پاگل بندہ بھی نہیں کہہ گا وہ کہہ گا جی پہلی ریاست تو مدینہ پاک میں اور پہلی اسلامی ریاست کون ہے مکہ میں ہے یا مدینہ پاک میں پوچھ لیجئے کسی سٹوڈنٹ سے وہ کہہ گا جی مدینہ پاک میں ہوئی ہے پہلی ریاست تو اس آیت مقصہ چونکہ آیت مدنی ہے سورہ مدنی ہے مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے آگے فرمایا مکہ پاک میں تو امن میں نہیں تھے حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا گیا حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا گیا لیکن یہ جو عملی شکل ہے وہ مدینہ پاک میں آ کر قائم ہوئی ہے کہ اب امن ہے سلامتی ہے کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا اب اس کا ریاکشن آ رہا ہے اس کے عملی شکل کہاں نظر آئی ہے مکہ میں نظر آئی ہے جب مدینہ پاک میں نظر آئی ہے حضور علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں لیکن یاد یہ موضوع ہمارا خلافہ چل رہا ہے اسٹیٹ ہی کے سلامی ریاست پھر خلفائے راشدین دیکھ لیں آثورٹی ہیں حضرت عمر کے دب دبے سے پورا جو ہے وہ کفرستان میں دب دبا تھا حاکم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ اس بات کی واضح غم ماضی کر رہے ہیں کہ وہ بھی رولنگ آثورٹی ہوں گے حاکمان عدلن آدل حکمران ہوں گے وہاں پر قوانین آپ دیکھ لیجئے عدیث پاک میں تو جزیہ کو موقوف کریں گے جو آثورٹی ہوگی وہ ہی کریں گے جن کے پاس آثورٹی نہیں ہے وہ کہو کیسے کریں گے تو یہ ساری باتیں اس بات کی غم ماضی کر اچھا پھر میں نے قرآن پاک سے یہ قرآن پاک کی طرف نہیں گئے اور اپنے جملے بازی کر کے تو مسئلہ نہیں ہوتا میں نے آپ کو مثال دی ہے قرآن پاک سے کہ قرآن پاک میں دو جگہ خلیفہ کا لفظ آدم علیہ السلام کی محنہ بے دلیل محکوم نہیں ہے یہ نوٹ کر لیجئے گا اس آیت کے تحت جو بھی خلیفہ بنے گا وہ کسی اور کے محکوم نہیں ہوں گے حاکم ہوں گے یہ نوٹ فرما لیجئے اور اس آیت کا تقاضی یہ ہے کہ مدینہ پاک میں نازل ہو رہے ہیں مسلمانوں سے بہت حاکم بن چکے ہیں پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اٹھائی سال ہے پھر حضرت عمر فاروق ہیں پھر سیدنا عثمان غنی ہیں پھر سیدنا مولا علی ہیں امام حسن ہیں یہ خلافت راشدہ ہے تو اس لیے اتنے واضح ثبوت ہونے کے بعد اب آپ دیکھئے میں آخر میں پھر پڑھ دیتا ہوں اچھا آدم علیہ السلام بھی محکوم نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں ان کی اولاد ہیں تو آثورٹیک ان کی ہے آدم علیہ السلام کی ہے اور دعود علیہ السلام کی میں نے آیت پڑھی ہے تو یہ انہوں نے اپنے پورے کلام میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آیت پڑھی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے موضوع والی کوئی آیت پڑھی ہے یہ ہمیں صرف تانہ دے دیں گے کہ یہ قرآن پاک کے طرف نہیں آتے میں الحمدللہ یہ فقیر تو آپ کو قرآن پاک پڑھ کے سنا رہا پھر سن لی جی آیت اس کو پڑھیے اور اس کو پڑھیے سورہ سعاد آیت نمبر 26 یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْض سورہ نور میں کیا ہے پڑھیے جناب لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْض فِي الْأَرْض آگیا اُدھر کیا ہے سورہ سعاد میں فِي الْأَرْض ہے کہ نہیں داود علیہ السلام قبل میں ہے کے نہیں پہلے ہے کے نہیں داود علیہ السلام تو داود علیہ السلام کی مثال قرآن سے لے نا پہلے تم قرآن سے لیتے نا مثال اس مثال کو کیوں چھوڑے ہم جَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْض فَحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ یہ ہے رولنگ آتھارٹی انسانوں میں فیصلہ کیجئے تو یہ میرے محترم مانانا میرا کام نہیں ہے میرا کام تھا ابلاغ کرنا اور سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے کہ قرآنی فاہم اور قرآنی دانش جو ہے وہ کس نے دے جی جناب محترم میں کچھ پیر باٹی صاحب اور ہوں گا کچھ پیر میں جازل ہوں گا جی جی بزاک اللہ باٹی صاحب بات کریں گے کمالاتِ بھائی تو اس کے بعد پر اس بات کو ختم کرتے ہیں کون کریں گے آپ جی آہاں ٹھیک ہے جی جی شکریہ ماشاءاللہ دیکھیں جو سوال پوچھا گیا کہ کیا انبیاء اپنے وقت میں اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اس کا کوئی اگر جواب دیا گیا ہے تو مجھے کوئی بعض میں بتا دے کہ ہاں جی دیا گیا تھا نفی میں یا ہاں میں اور انہا للہ وانہا علیہ راجعون تو اس لیے پڑی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ان کے خلیفہ ہونے کا انکار کیا گیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی اس لیے انہا للہ وانہا علیہ راجعون پڑا گیا تھا جو شرائط ہیں اس میں مجھے وہ بتایا جائے کہ وہ مکی زندگی میں مسلمانوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری تھی کہ نہیں پوری تھی کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ لزین آمانو وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مومن تھے یا نہیں میرا تو دل جو ہے پھٹ رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورت جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن مکہ کے حالات پر نہیں ہو سکتی تعویل جو ہے وہ صرف شان نزول کے ساتھ ہی نہیں ہوتی قرآن شریف کی ایک مجموعی تعویل بھی ہوتی ہے تعویل خاص اور تعویل عام اس کے متعلق بھی پڑھا جائے ڈاکٹر اسرار کو ہی سن لیا جائے دیکھیں کس قسم کے میرا مطلب لنگڑے ایکسکیوز پیش کیے گئے ہیں کیونکہ مکہ میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے مومن تھے کہ نہیں تھے وہ مکہ میں عامل السالحات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے جب وہ مکہ میں بھی مومن تھے جب وہ مکہ میں بھی عامل السالحات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لا يستخلفنہم فی الاردی انہیں بنائے گا زمین میں خلیفے اور یہ یاد رکھیں یہ جمع کا سیغہ ہے واحد یا تسنیہ کا نہیں ہے مثال پیش کی جا رہی ہے حضرت دعود کی حضرت آدم کو پہلا انسان کہا جا رہا ہے جو ایک اور دعویٰ ہے ان کا وہ پہلے نبی تھے یا پہلے انسان تھے اس پہ بھی جا کے علماء کی جو ہے وہ تحریر پڑی جائیں پھر آگے ہے اللہ زینہ بھی جمع کا سیغہ ہے یہ واحد یا تسنیہ کا نہیں ہے کہ ایک یا دو کے پہلے تھے اس کا مطلب ہے ایک دو سے بھی زیادہ تھے اور وہ سارے انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے بیجے اور انہوں نے کام کیا کرنا ہے انہوں نے زمین پر حکومت قائم نہیں کرنی انہوں نے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے کیا مکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا کہ نہیں کیا اگر کیا تو وہ اللہ کے اس وقت بھی خلیفہ تھے اور میں تو حیران اور پریشان ہوتا ہوں ان کے نئے نئے اعتقادات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے سے ہی نکال دیا گیا ہے اور اس تمام انبیاء